ایک امیٹی آپ کے سامنے بیٹھی ہے ایک بارا ہاتھ چاہے کہ سب کا ایک بات مت تھی سب کا ایک مت تھا بھئی میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے انویدن چاہتا ہوں یدی کسی پرکار کی کوئی بھول چو کم سے ہوئی ہو تو معافی مانگتے ہیں سر جھکا کر معافی مانگتے ہیں کسار ایک تا جندہ بات کسار مزدور ایک تا جندہ بات ہمارا بات چاہا جندہ بات کسار ساتھیوں جتنے بے بھائی وقت آپ آپ کے سامنے بول لیں جس پرکار کا نوو ان سات پانچ دنہ مہ پانچ ملیا ایک سیکھ ملی ایک زیت ملی اور آپ کا آتم وصوات زگا اور آپ سب بھائی جن نے بھی جس پرکار کا یوگ جان دیا سب دنے وادی ہیں درمپال بڑھارا جی نے جو بات کہی اس آن والی پی ڈی نے آپ لوگوں کی رکشہ کے لیے ایک دم جو بلیدارنے کا دم بھریا ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں جس پرکار کی پرسو بگذرمتی تھی اور پلے آپ نے مضبوطے کے ساتھ اسطمبو پہ منز پہ کھڑے ہوئی وہ آپ کی بڑی جیت تھی اور اس کا اثر ہے جن کے ملیشہ کے لیے ہم یہاں کی کٹے ہوئے ہیں جس پرکار کا کمیٹی کی میٹنگ لی گئی ہر ایک ریکٹی کے ویچار لیے گئے ان کی بہاملہیں سمجھنے میں ہم نے ٹائم ضرور لگیا پرنٹ وہ جو اوچیت باتیں تھی وہ ساری چلی اور میں پنے پرساسن سے اپیل کرنا چاہتا ہوں جس پرکار کا اصلاح سے آپ لے دیا ہے جس بات کے اوپر کسان نے پھوچ رہے ہیں آپ کا اور اس چندہ کا سیوگ اور سمند بنا رہے پرساسن سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کمیٹمنٹ کے اوپر پک کا اُتر ہے اور یدید کسی پرکار کی کوئی کوتا ہی بھرتی گئی تو یہاں پرکار تھی ختم نہیں ہوگی ہے بھائی تڑکہ سے سرد لے کرنا بند نہیں کرتے گا یہ زندہ اور یہ پبلک اور یہ تمبو سب کچھ یہی ہے یدید ہمارے ساتھ کسی پرکار کا کوئی دھوکہ کیا گیا تو پھر یا زندہ یہ لوگ دور نہیں ہیں یہ چیتاونی ہے پرساسن کو آپ نے ہم سے سیوگ مانگا ہمارا سیوگ جو آپ نے کہا وہ بھی شرمت ہے ہم نے کل بھی کہا تھا کسی ایک آجمی کی پیدا ایسی اوپر سبکار نہیں ہوگی بھائی ڈی ایس پی نے دھول کری تھی ٹھیک ہے میں کل بھی کہا تھا کہ بڑے دلوانے لوگ ہیں آنڈی توپان کو سین کرنے والا لوگ ہیں سین کر لیا بھائی یا دی پھر مہارا گیا دوبارہ دھوکہ کریا گیا سین کرتا ہی نہیں ہوگا کہ آپ سہمت ہے اس بات سے ساتھی ویسواس رکھئے ویسواس پہ دنیا قائم ہے آس پہ زندگی ٹوٹتی ہے اور آگے کے بیس سارے ساتھیاں نے بتایا کہ راستے بند ہو چکے ہیں جس چیز کے لیے ہم لڑے تھے وہ دروازے بند ہو چکے ہیں جن ساتھیوں کے لیے ہم لڑنے کے لیے تیار ہوئے تھے انہوں نے اپنا ویڈرول کے لیا گیا ہے کہیں کہیں اندر کھتے کوئی بات چیت ان کی چل رہی ہے سب اس طور پر سے ہمارے پاس نہیں آئی ہے تو ساتھیوں آپ سب لوگ اس بات کے دینے وادی ہیں اور آج آپ کا مان سمان آپ کے ساتھ ہے آپ کا پرساسن آپ کے ساتھ تو اس نے جو کمنٹمنٹ کیا ہے اس نے پورا کرے گا تو ہم بھی اس کو نمسکار کریں گے سلام کریں گے اور یدی وہ ہمارے ساتھ دھوکہ کرتا تو پھر بات پر پھار کر کے اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں آج سبھی ساتھیوں سے میرا ہاتھ جوڑ کر کے نویدن ہے کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے یدی ہمارے ساتھ کسی پرکار کا دھوکہ ہوتا ہے یا ہمارے سیوکت مورسا کی ایک کول سیوکت مورسا کی سیوکت کول ہوگی تو ہم ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں آج ساتھ یہاں بیٹھ کر کے کسی پرکار کا اپنا ٹائم بے وجہ پھلتو میں بھر باز کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے سبھی ساتھیوں نے ایک مت سے پھینسے لیا ایک میٹی آپ کے سامنے بیٹھی ہے ایک مارا ہاتھ چاہتا ہے سب کا ایک مت تھی سب کا ایک مت تھا بھئی میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے انویدن چاہتا ہوں یدی کسی پرکار کی کوئی بھول چوک ہم سے ہوئی ہو تو معافی مانگتے ہیں سر جھکا کر معافی مانگتے ہیں اور یدی آپ نے اس بات میں دروسہ ہے تو میں آپ کو سلام ہے جائے جوان جائے جوان بھائی جو اپنی بین سمن بھاٹول جیائی تھی انداتا کسان یونیر یانا سے انہوں نے اپنی نیک مائے سے گیارہ سو روپے دے کر کے سیوگلا سے دی ہے بہت بہت جنہی واضح بھائی سبھی ساتھیوں سے اپیل ہے کہ واضح کا ذرنا یہی سے سماپن ہوتا ہے بہت بہت جنہی واضح آپ سب کا کسان ایک تاجندہ بات کسان ایک تاجندہ بات ہمارے سمائے جنہی واضح آپ کا جو چل رہے تھا اور اس کے لئے آپ کا اتھک پریاس اور آپ کی سوچ بوچ اس سے جہاں آپ کی بہت بڑی جیت ماننو آپ یہ اس کو ہارنی ماننے کا ہے کیوں اکے جو تیش تارک کی کول دی تھی وہ کول ہم نے اس لئے دی تھی کہ بھے ہم کھنوری بوٹر پہ جائیں گے جو کھنوری بوٹر پہ جو کسانوں کے ساتھ میں تیچار ہو رہا تھا اور جو سویدان کا اُلنگن بھی ہو رہا تھا اس کی ایریج میں لگنے کے لئے ان کی سپورٹ میں جانے کے لئے ہم یہاں ہی کٹھے ہوئے تھے اور وہاں جانے کی کول کی تھی اور ساتھ میں اس کمیٹی کی سوج بوچ کے ساتھ یہ بھی ہوا تھا کہ بھے ہم پولیس سے تکراؤ بھی نہ ہو اور جو سانتی پوروک اپنا یہاں سے مارچ بھی ہو جائیں اور کھنوری بوٹر کا نزدیک لگ جائیں لیکن یہ پولیس کا جہاں ہے رویہ اتنا گھٹیا اور گنونہ تھا انہوں نے بھی سویدان کو اور قانون کو جہاں اُلنگن کیا ہے کبھی بھی کوئی بھی اندولن ہوتا ہے اس کے اوپر اگر پولیس نے دیٹین کرنا ہوتا ہے تو سامنے سے ہوتا ہے اور اسی لئے ہم نے یہ روٹ نہ چون کے چوپٹے بنا جا کے کچھے راستے سے جو تاکیا تھا اور اس میں جو تھا سب سے فرنٹ میں سب سے آگے کمیٹی لگی ہوئی تھی اور لیکن پولیس نے اتنی یہ گھٹیا کام کیا کہ پیچھے سے دیٹین کرنا شروع کر دیا اور اس کے بعد وہ بھی سانتی پورک ہوتا چلو مان لیا تھا کہ بھئی کچھ ہمارے کسان نے ان کو اٹھا لیا تھا لیکن انہوں نے بتمی جی کی ایک جو ہے اپنی محیلہ سے اس کے بعد میں یہ حرکت ہوئی کہ پولیس کو جمعوں کی کھانی پڑی اور رہی بات جب یہاں اپنی میٹنگ ہوئی ہے ڈی سی ایس پی سے اسی دن 23 تاریخ کو رات کو میٹنگ کے لئے بلائے گیا اور سب سے پہلی مانگ ہماری یہی تھی کہ سب سے پہلے تو جو دیٹین کیے ہوئے ہیں ان کو ہمارے سمک سلا کے دے رکھنا چاہیے اور انہوں نے ماتر بیس منٹ میں ہمارے سبی جو ہے کسان ساتھیوں کا ہمارے بیس میں منگوا دیا تھا اور رہی بات جب یہاں پہ پترباجی ہو رہے تھے ہم خود اپنے بچوں کو لینے کے لئے چار پانچ بار ہم نے پریاس کیا اور ان کو واپس لے کے بھی آئے لے کے آنے کے بعد میں یہاں پہ جو ہے دھرنے کو پنر ستھاپٹ کیا دوبارہ یہاں پہ دھرنے کو کام شروع کیا اس کے بعد ہمارے ٹریکٹر بھی کچھ ہے سائیڈ میں لگے ہوئے تھے اور جو واپس لانے کے لئے تیار تھے لیکن ہم پیتل جا جا کے ایک ایک آدمی کو ایک ایک ٹریکٹر کو ہم نے واپس لانے کا کام کیا اور یہاں دوبارہ جو ہے یہ دھرنہ ستھاپٹ کیا اور جو ہے آگے کی کاروائی کی دوبارہ جو ہے میٹنگ لی اور اس میں جو ہے بلکل پرساسن نے ڈی سی نے اور ایس پی نے محفی مانگی ہے ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ ہمارے نوجوان کا بھوی سے خراب نہ ہو اور یہ سب سے اہم چیز ہے ہم اس دوانی کا اور اس کا کیا کریں گے جو ہمارے بچوں کا بھوی سے خراب ہوگا تو تو اس لئے ساتھیوں میں زیادہ نہ بولتے ہوئے اپنا پیسرہ جو حباستی جی سنائیں گے آپ نے میرے کو سنا دنے والد جائے ہن جائے بھارت جائے کشان راشنی نمان کی جانکاری کے لئے ڈاؤن میڈیا چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں